اللہ هو اللہ هو اللہ هو اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کس نے سوال کیا یہ یہ کسی کا سوال ہے کہ اسلامی نظام کا جو سٹرکچر ہے وہ خلافت کا نظام کا سٹرکچر وہ ان کے بقول ریٹن فارم میں نہیں ہے کہیں بھی تو اگر پاکستان میں اسلامی نظام آ جاتا ہے تو وہ کیسے کام کرے گا دیکھیں جو کتاب اللہ ہے اللہ کی کتاب ہے قرآن مجید اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہیں سہائے ستہ میں موجود یہی اسلامی نظام کا سٹرکچر ہے اب آپ یہ پوچھیں گے کہ بھئی آج کے دور میں یہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا اکثر لوگ نوزو بللہ یہ تومت لگاتے ہیں یہ الزام لگاتے ہیں کہ چودہ سو سال پہلے کا نظام نہیں چل سکتا تو یہ بات کلیر کر لیں کہ یہ جو کلام مجید ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہیں عمل ہے صحابہ کا عمل ہے یہ ایک فریم ورک ہے یہ ایک بلو پرنٹ ہے جس کے اوپر آپ ایک بیلڈنگ کھڑی کرتے ہیں مثال کے طور پر اگر اس زمانے میں قاضی ہوتے تھے وہ فیصلہ کرتے تھے تو آج کے دور میں اگر جج ہوگا تو عدالت کا ایک خاص کمرہ ہے ایک سپریم کورٹ ہے یہ سب ہے تو اس کو صرف رولز وہ ولے اپلائے ہوں گے باقی آپ بے شک سپریم کورٹ میں بیٹھے رہے مجرم کو کٹیرے میں کھڑا کریں یا صوفے پہ بٹھائیں یا کرسی پہ بٹھائیں یا کھڑا کریں یا جو بھی کریں یہ تو لوجسٹک سے وہ آپ نے امپلیمنٹ کرنے ہیں فریم ورک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے لیا جائے گا قرآن کے جو احکامات ہیں ان سے لیا جائے گا کہ جج کا کرائٹیریا کیا ہونا چاہیے گواہ کتنے ہونے چاہیے اس کے بعد سزا کیا ہونی چاہیے اگر قتل کیا ہے تو کیسے پروو ہوگا اگر زنا کیا ہے تو کیسے پروو ہوگا اگر تومت لگائی ہے تو کیسے پروو ہوگا اگر گواہی جھوٹی دیا تو کیسے پروو ہوگا گواہی سچی ہو تو اس کا کیا سٹینڈرڈ ہے یہ سارے کے سارے سٹینڈرڈ قرآن و حدیث میں ڈیفائنڈ ہیں اور صحابہ کے انگنت واقعات اور انگنت عمل ہیں ایک پورا ہسٹری ہے ایک پوری ریٹن فارم میں موجود ہے کہ کس موقع پر کس سینریو میں صحابہ اکرام نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فیصلہ دیا اور کیسے عمل کیا اسی طرح سے گورنمنٹ چلانے کا جو میٹر ہے کہ جی ون یونٹ ہوگا یا چھوٹے صوبے ہوں گے یا شہری سطح پر زلحی حکومتیں ہوں گی کیا ہوگا یہ سارے کے سارے لوجسٹکس ہیں جب آپ فریمورک لے لیتے ہیں قرآن و حدیث کا تو آپ جیسے مرضی لوجسٹکس امپلیمنٹ کریں آپ ون یونٹ کر کے دیکھ لیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس میں ایفیشنسی ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے وہ بھی صحیح ہے نہیں کر سکتے تو چھوٹے صوبے بنا دیں چھوٹے صوبے نہیں بنا سکتے تو مقامی حکومتیں کرنی ہیں وہ کر لیں اصل معاملہ لوجسٹکس کا نہیں ہے اصل معاملہ رولز کا ہے کہ جو گورنر ہوگا جو لیڈر ہوگا اس کے کیا کریٹریہ ہوں گے وہ اماندار ہونا چاہیے اس کے اوپر کوئی چوری کا غبن کا جھوٹ کا دھوکے کا جھوٹی گوائی دینے کا کوئی الزام نہیں ہونا چاہیے اس کا اپنا عمل ٹھیک ہونا چاہیے وہ اللہ سے ڈرنے والا ہونا چاہیے یہ سٹینڈرڈ ہوں گے اور ان سٹینڈرڈ کی بنیاد پر جو بھی خلیفہ وقت ہوگا یا پریزیڈنٹ ہوگا وہ پھر چن کر ان لوگوں کو لگائے گا اور پھر ان کی بھی امپیچمنٹ کا سزا اور جزا کا معاملہ ہوگا کہ اگر کرپشن کرتا ہے تو پھر کیا سزا ہوگی اور اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے تو امت لگاتا ہے لوگوں کے معاملات کا خیال نہیں رکھتا اگر گورنر بنایا گیا ذمہ داری دی گئی ہے تو سویا رہتا ہے اپنے آپ کو پریورٹی دیتا ہے عوام کو نہیں دیتا تو پھر اس کا کیا ریوارڈ ہوگا یہ رولز اپلائے ہوں گے لوجسٹکس آپ جو مرضی کر لیں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں گھوڑے اور انٹوں کے اوپر سفر ہوتا تھا تو آج ضروری تو نہیں ہے نا کہ پھر گھوڑے اور انٹوں پہ کریں سفر کرنا ہے کتال کرنا ہے جہاد کرنا ہے تجارت طریقے سے کرنی ہے لیکن لوجسٹکس آج کے دور کیوں گے اس دور میں گھوڑے پہ جاتے تھے تو آج کے دور میں جنگ کے لیے ٹینک پہ جائیں گے جیپ پہ جائیں گے موٹر سائیکل پہ جا سکتے ہیں سفر کرنے کے لیے گاڑی پہ جا سکتے ہیں تجارت کرنی ہے تو اس دور میں لیندین اس دور کی چیزوں کی ہوتی تھی آج کے دور میں آپ ٹیکنالوجی کی چیزوں کی تجارت کر سکتے ہیں موبائل فون خرید اور بیج سکتے ہیں رولز وہ اپلائے ہوتے ہیں لوجسٹکس اس ٹائم کے مطابق ہوتے ہیں تو انشاءاللہ جب یہاں پہ بھی پریزیڈنشل سسٹم آئے گا خلافت کا نظام آئے گا تو یہی عدالتیں یوز کریں ججز کا کرائٹیریا چینج کریں گورنمنٹ سسٹم جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے مطابق رکھیں کرائٹیریا وہ ولا کر دیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا تھا تو یہی آپ کی بیورورکریسی یہی آپ کے آفیسز یہی آپ کے ادارے یہ اسلامائیز ہو جائیں گے صرف رولز اپلائے کرنے کی ضرورت ہے اور یہ جو قرآن ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یہ خود ایک فریمورک ہے اس لئے آپ کو کسی بھی ریٹن فارم میں ہر دور میں اس کو ریڈیفائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو بھی پریزیڈنٹ ہوگا خلیفہ ہوگا وہ صرف ان رولز کو لے گا اور اپنے حکمات جاری کرے گا ان کو امپلیمنٹ کر دے گا اور یہی وہ ریٹن فریمورک ہے جس کو بار بار تجدید کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے صرف اس کی امپلیمنٹیشن ہے کہ جو بھی یعنی ذمہ دار بنائے جائیں گے جو بھی خلیفہ ہوگا وہ اس کے اوپر دیپینڈ کرے گا کہ وہ کس طرح کی امپلیمنٹیشن چوز کرتا ہے اور اسی طرح اگر ایک خلیفہ کے بعد دوسرا آتا ہے تو وہ چینج کر سکتا ہے امپلیمنٹیشن چینج کر سکتا ہے کہ جی جو فوج کا سپا سلار ہوگا وہ فوج کو چلائے گا یا جوائنٹ شیف آف آرمی سٹاف ہوگا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے ائر فورس آرمی الگ الگ ہونے چاہیے یا ایک ہی ہونے چاہیے یہ تو لوجسٹکس ہیں وہ اس دور کے اندر چوز کر سکتے ہیں اچھے ریزلٹس کے لیے رول صرف وہ ہوں گے بلوپرنٹ صرف وہ ہوگا جیسے ایک بلڈنگ ہوتی ہے اس کا ایک بلوپرنٹ بنتا ہے پہلے اب ایک ٹھیکہ دار کو دے دیں اس بلوپرنٹ کے مطابق وہ جو ہے وہ زیادہ مضبوط امارت بنا سکتا ہے ایک ڈیفرنٹ لک کی امارت بنا سکتا ہے کلر ڈیفرنٹ کر سکتا ہے دوسرے ٹھیکہ دار کو دے دیں دوسرے آرکیٹیکٹ کو دے دیں بلوپرنٹ وہ بنائے گا انہی بنیادوں پہ اٹھائے گا انہی بنیادوں کے اوپر لیکن اس کی لک اینڈ فیلڈ ڈیفرنٹ ہوگی لیکن اصل مقصد یہ ہوگا کہ وہ امارت بن جائے مضبوط ہو رہنے کے قابل ہو اس کے جو رہائشی ہیں ان کے لیے باعث سکون ہو ان کے لیے باعث فرحت ہو یہ بنیادی مقصد ہے اور اسی طرح قرآن و حدیث ایک بلوپرنٹ ہے اس کی امپلیمنٹیشن وہ جو ذمہ دار ہوگا خلیفہ ہوگا پریزیڈنٹ ہوگا اس کی اپنی چوائس ہے ان رولز کے اندر رہتے ہوئے وہ کر سکتا ہے